اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈ سپورڈ اے لیول بائیلوجی کے ہم کچھ ایم سی کیو کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ڈی ای نے اینڈ کروموزوم کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو جس کا تعلق ریڈ سپورڈ اے لیول بائیلوجی سے ہے اور جس میں ہم آج کے اس لیکچر میں ہم کروموزوم اینڈ ڈی این اے سے لیٹڈ ہم کچھ ایم سی کیو کو یہاں سول کرنے جا رہے ہیں یاد رہے اس شپٹر کے ایم سی کیو کافی تھوڑا سے کونسپچول ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو ریڈ سپورٹ کے کچھ سوالات ہم بچوں کو پریٹس کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں کوشن نیمبر ون ہمارے پاس ہے اب مولیکیول آف ٹرانسور آر این اے ہیس دہ اینٹی کوڈون سکوینس یو اے سی ٹرانسور آر این اے کا جو مولیکیول ہے نا اس کا جو انٹی کوڈون ہے اس کی سیکوینس کیا ہے یو اے سی ہمیں کہا جائے رہا what will be the corresponding nucleotide sequence in the messenger آر این اے یاد رہے یہاں ڈی اے نہیں تھا یہ misprinting تھی کیونکہ یہاں ان کی explanation جو دیویا وہ messenger آر این اے کی base پر دیویا تو اس لئے میں نے سوال کو یہاں correct کر دیا اب کہہ رہے کہ مولیکیول آف ٹرانسور آر این اے جس میں انٹی کوڈون جو ہے وہ کیا ہے میسنجر آر این اے کے اندر کیا سیکوینس ہونی چاہیے تو انٹی کوڈون ہمارے پاس ہے انٹی کوڈون اس سوال میں ہے ہمارے پاس uac تو اب کوڈون اور انٹی کوڈون دونوں ایک دوسرے کی کیا ہوتے ہیں complementary ہوتے ہیں mirror image ہوتے ہیں تو جہاں بھی uracil ہوتا ہے وہاں ایڈینین ہوتا ہے جہاں ایڈینین ہوتا ہے وہاں یوریسل ہوتا ہے جہاں سائٹوسین ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے گوینین ہوتا ہے یہ لیکچر آپ کو بتا چکے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہو گیا اس کا مطلب ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر کیا ہونا چاہیے بی a u g تو what will be the corresponding nucleotide sequence in the messenger RNN تو کریکٹ آنسر ہمارے پاس جہاں وہ کیا ہے b a u g is the کریکٹ آنسر پھر اسی طریقے سے اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے یہاں لیکچر میں تھوڑا سب میں اس کو فوکس کر لیتا ہے اوکے تو اس میں ہمارے پاس جہاں اس سوال میں ڈی اوگزی رائیبو نیوکلیک ایسٹ ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ این رائیبو نیوکلیک ایسٹ ڈو نوٹ کنٹین ہمیں کہا جا رہا ہے ڈی اوگزی رائیبو نیوکلیک ایسٹ یعنی ڈی این اے ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ یعنی ای ٹی پی این رائیبو نیوکلیک ایسٹ یعنی آر این اے ڈو نوٹ کنٹین ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو DNA کے پاس ATP کے پاس اور RNA کے پاس نہیں ہے تو سب سے پہلا A میں کہا جارہ بیسس بیسس تو ہیں نایٹروجینس بیس تو ہیں سب کے پاس B میں کہا جارہ نیوکلوٹائیٹس بلکل یہ تینوں کے تینوں یہ مونو نیوکلوٹائیٹ ہے اور یہ دونوں کس کے اگزامپل ہیں پولی نیوکلوٹائیٹ کے یہ بھی موجود ہیں اب جو ہے وہ C میں کہا جارہ پینٹو شگر پینٹو شگر بھی ان تمام کے پاس موجود ہے تو کیا چیز موجود نہیں ہے پیپٹائیٹس پیپٹائیٹ بون جو ہوتا ہے وہ دو امائنو ایسیڈ کے درمیان ہوتا ہے پیپٹائیٹ بون جو ہے وہ کیا ہے دو امائنو ایسیڈ کے درمیان جو بون ہوتا وہ کیا ہوتا ہے پیپٹائیٹ بون ہوتا ہے لہٰذا ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ پیپٹائیٹ بون سے نہیں ہے تو SMCQ کا جو کریکٹ آنسل ہے وہ کیا ہے B اسی درہی کے سر question number 5 اس میں کہا جارہ the potentiality for replication of deoxyribonucleic acid depend on deoxyribonucleic acid depend on یعنی DNA جو ہے نا replicate ہوتا ہے نا ایک DNA سے دوسرا DNA بنتا ہے دوسرا سے تیسرا بن رہا ہوتا ہے تو یہاں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوال میں پوچھے جا رہا ہے یہ potential یہ صلاحیت کس وجہ سے DNA کے پاس جو replication کی جو صلاحیت ہے وہ کس وجہ سے ہے تو اس میں ہمارے پاس چار option دیئے گئے ہیں A میں کہا جا رہا ہے covalent bond between basis B میں کہا جا رہا ہے between base and phosphate group C میں کہا جا رہا ہے high energy bond between phosphate group اور D میں کہا جا رہا ہے hydrogen bond between basis اب دیکھو یاد رکھنا electrovalent bond ionic bond یہ سب سے strong bond ہوتا ہے اور یاد دکھئے کہ bond جتنا زیادہ strong ہوگا اس کو توڑنا اتنا ہی مشکل ہوگا تو electrovalent bond کہ اگر بات کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی صلاحیت کو show نہیں کر رہا covalent bond جو کہ sharing of electron کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی کافی مضبوط bond ہوتا ہے یہ بھی DNA کی replication میں مددگار ثابت نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ DNA کی جو دو strand ہوتے ہیں DNA جو ہوتا ہے DNA duplex جو ہوتا ہے اس کی جو دو strand ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جریو ہوتی وہ کس وجہ سے ہیں hydrogen bond کی وجہ سے آپس میں کیا ہوتی ہیں جریو ہوتی ہیں اور یہ hydrogen bond جو ہوتا ہے یہ weak bond ہے hydrogen bond جو ہے وہ کیا ہے ایک weak bond ہے جس کی وجہ سے DNA کو replication میں آسانی ہوتی ہے تو اس کا مطلبی سیم سی کیو کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے hydrogen bond between basis hydrogen nitrogenous basis کے درمیان جو hydrogen bond ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ potential صلاحیت produce کرتا ہے تو question number 5 کا ہمارے پاس correct answer جو ہے وہ DNA question number 6 جو ہے وہ بڑا مزیدار سوال ہے پین سے غلطی سے نشان بھی لگا ہوا ہمارے پاس اس میں کہا جارہا ڈنایٹریال بیٹرین کوicular Sal ہمیں کہا جارہا ہے بیکٹیل سیل کی ہم نے cloning کی وئی ہے جس میں کئی جنریشن ہم نے جوے وہ produce کی ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ nitrogen کا جو ہے considerations آئیسوٹوپ رکھا گیا ہے جو کہ نائٹروجن 15 ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایڈینین جو تھا نا وہ کتنا تھا 36% تھا ایڈینین جو کہ نائٹروجینس بیس ہے نا اس کے اندر کتنا تھا 36% پھر ہمیں کہا جا رہا سیمپل آف دیس بیکٹیریا ورد ترانسورد to a میڈیم in which the only نائٹروجینس سورٹ نائٹروجینس سورٹس was N14 and was provided with the conditions suitable for asexual reproduction ہمیں کہا جا رہا ہے ان بیکٹیریا کو ہم نے جو بھی ایک اور میڈیم میں ترانسور کیا جہاں نائٹروجین سورٹین تھا اور جو کہ نارمل نائٹروجین وہ ہیوی نائٹروجین تھا نائٹروجین سورٹین اور ہمیں کہا جا رہا ہے اس کو suitable condition پروائید کی ہے جہاں وہ asexual reproduction بھی کر سکتا اب پوچھے جا رہا what is the percentage of guanine in the DNA یعنی یہ اتنا سیناریو جو اتنا بڑا سوال تھا یہ آپ کو اسے پریشان کر رہا تھا اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا یہ پورا ایک سیناریو تھا جس کا concept strong ہوگا اس کو پریشانی نہیں ہوگی اس نے صرف اس کو دیکھنا ہے ایڈینین کتنا پرسن ہے 36% کیا پوچھے جا رہا ہے guanine کتنا پرسن ہوگا ایڈینین کتنا پرسن ہے 36% guanine کتنا ہوگا اب بھئی اس کے لئے یہاں جائے کر چرگف رول چرگف رول یہ کہتا ہے کہ کسی بھی DNA کے اندر جتنا ایڈینین ہوتا ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے تھائمین ہوتا اور جتنا سائٹوسین ہوتا ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے guanine ہوتا this is according to the rule of چرگف رول چرگف رول جو واتسن ان کریک موٹل کے بعد جو ایکسپلین کیا اس کے مطابق اب ایڈینین کتنا ہے 36% اس کا مطلب تھائمین بھی کتنا ہوگا 36% اب 36 اور 36 مل کر کتنے ہو جاتے ہیں 72% 36% پلس 36% کتنا ہوگیا 72% اس کا مطلب اس DNA کے اندر 72% تو صرف ایڈینین اور تھائمین ہے اس DNA کے اندر صرف 72% تو ایڈینین اور کیا ہے تھائمین ہے اب بکیا کتنا بچا 28% بچ گیا نا بکیا کتنا رہا 28% کیونکہ کل ملا کر تو 100% ہوگا 72% تو یہ دونوں ہوگئے کیونکہ ایڈینین جتنا ہوتا ہے اتنا ہی تھائمین ہوتا تو ایڈینین 36% سوال میں کہا گیا ہے تو تھائمین بھی 36% ہوگیا دونوں ملا کر 72% ہوگئے اب کتنا بچا 28% اب 28% میں آدھا سائٹوسین ہوگا اے تو کیا ہوگا گوائنین ہوگا تو 28% کا آدھا کتنا ہوتا 14 14% سائٹوسین ہے اور 14% کیا ہے گوائنین ہے تو اس کا مطلب اس سوال کا آنسر کیا ہوا 36% اگر ایڈینین ہے تو what was the percentage of گوائنین in the DNA تو ہمارے پاس correct answer کیا ہے correct answer ہمارے پاس گوائنین کتنا ہے 14% تو یہ 14% ہے اگر گوائنین کی جگہ سائٹوسین پوچھا تو بھی آپ بتا دیتے ہیں تھائمین پوچھتا تو بھی بتا دیتے ہیں میں نے 3% nitrogenous base اس کی percentage نکال کر آپ کو بتا دیئے پھر اس کے بعد جو ہے اگلہ سوال ہمارے پاس ہے which statement describe the base pairing in nucleic acid which statement describe okay base کی جو pairing ہوتی ہے نا جو nitrogenous base آپس میں جھٹتے ہیں اس کی pairing کے حوالے سے کون سا statement corrective ہوگی رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے purine bases always pair with other purine base B میں کہا جا رہا ہے purine base can only pair with pyramidine base اور C میں کہا جا رہا ہے adenine cannot pair with either uracil or thaimine D میں کہا جا رہا ہے hydrogen bonding can only occur between the pyramidine bases اب دیکھو purine اور pyramidine آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا purine ہمارے پاس وہ basis ہوتی ہیں جو double ring والی ہے purine ہمارے پاس وہ basis ہوتی ہیں جو double double ring والی ہے اور pyramidine ہمارے پاس وہ basis ہوتی ہیں جو single والی ہے purine جو ہے وہ double ring والی ہے pyramidine single ring والی ہے اب purine کے اندر ہمارے پاس جو ہے پورین کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں adenine اور guanine adenine اور guanine جو ہیں یہ دونوں purine یہ بھی double ring والی ہے یہ بھی double ring والی ہے اور pyramidine کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں cytosine اور thymine کی ہم بات کرتے ہیں اب adenine اور guanine دونوں purine اور cytosine اور thymine دونوں کیا ہے pyramidine اب جو آپ کو معلوم ہے کہ adenine thymine کے ساتھ جڑتا ہے guanine cytosine کے ساتھ جڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا purine ہمیشہ pyramidine کے ساتھ جڑے گی اس کا مطلب کیا ہوگا purine جو ہے وہ ہمیشہ pyramidine کے ساتھ جڑے گی cytosine اور thymine کبھی آپس جڑتے ہیں جوابیں نہیں کیا adenine اور guanine آپس جڑتے ہیں نہیں اس کا مطلب pyramidine آپس میں نہیں جڑیں گے اور pyramidine آپس میں بھی جڑیں گے ہمیشہ جو pyramidine ہوگی وہ purine اور pyramidine کے درمی آل ہوگی اس کا مطلب ہمارے پاس correct option ہمیں تلاش کرنا ہے purine always based with other purine نہیں purine basis can only pair with pyramidine best بلکل صحیح ہے c میں کہ adenine cannot pair with either uracil adenine ہمیشہ uracil اور thiamine کے ساتھ جڑا یہ cannot care اس کا مطلب غلط ہو گیا hydrogen bond can only occur between pyramidine basis pyramidine basis hydrogen bonding purine and pyramidine can be purine basis can only pair with pyramidine basis question number 7 answer is B اس طرح سے question number 8 کی بات what is the advantage of dna having two complementary strain here can be paring can occur between chromatics chromatics can occur simultaneously this pairing chromatics can occur simultaneously transcription i dna replication can dna conservative replication is possible d deployed cell can inherit dna from both parents یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کا main advantage صرف اور صرف جو ہے وہ نہ اس کا deployed cell والے کوئی بات ہے نہ chromatis نہ transcription semi conservative replication is possible کیونکہ دو strand ہوتے ہیں ایک strand اپنے آپ کو conserve رکھتا ہے اور دوسرا strand کیا ہوتا ہے نیا بنتا ہے تو دو complementary strand کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر replication کیسے ہو سکتی ہے semi conservative replication جو ہوتی ہے ان کی possible ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے تو 8 کا correct answer ہمارے پاس ہے نمبر 10 کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے ایڈینین comprises 36% of nitrogenous bases in the DNA of cell from a bacterial clone what was the percentage of guanine in the DNA یہاں کہہ رہے کہ ایڈینین 36% ہے guanine کتنا پرسن ہوگا یاد رہے کہ اس بک کے اندر بہت سے سوال جو میں اس کے پسلے کر رہا ہوں گا بہت سارے سوال repeated ہیں اب یہ سوال دومیں آپ کو ابھی بھی سمجھایا تھا اتنا بڑے سیناریو کے اندر تھا کہ ایڈینین اگر 36% ہے تو تھائیمین بھی 36% ہوگا سائٹوسین 14% ہوگا guanine بھی کیا ہوگا 40% ہوگا تو اس کا ملاب ہمارے بات کریکٹ آنسر کیا ہے ایڈینین 36% ہے تو guanine کتنا ہوگا 14% جو ہوگا وہ guanine ہوگا اسی دکھ سے question number 11 کی طرف ہم آ جاتے ہیں اس میں کہا جا رہا which of the following is involved in the interchained linkage between complementary strand of DNA ہمیں کہا جا رہا which of the following is involved in the interchained linkage ان میں سے کونسا statement ہے جو شو کرتا ہے دونوں chain کے درمیان linkage interchained linkage کا مطلب ہے کہ یہ جو DNA کے جو double strand ہے یہ دونوں strand آپس میں جو connected ہے یہ دونوں strand آپس میں جو connected ہے ان میں سے کونسا ہے جو ان کے درمیان connection کو شو کرتا ہے A میں کہا جا رہا covalent bonding between the sugar and nitrogenous base covalent bond جو ہے وہ sugar اور nitrogenous base کے درمیان جو ہوتی ہے وہ دونوں chain کو جوڑ کے رکھتی ہے B میں کہا جا رہا covalent bonding between the sugar and the phosphate group covalent bond جو ہے وہ sugar اور phosphate bond کے درمیان جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے C میں کہا جا رہا covalent bond between adjacent sugar group اور ڈی میں کہا جا رہا ہائیڈروجین بانڈنگ بیٹوین در نائٹروجین اس بیس تو یہ تو میں آپ کو پہلے ہی ایم سیگو میں بتا دیا تھا کہ دو سچین کے ترمیان جو ہائیڈروجین بانڈنگ ہوتی ہے وہ ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہویا ہے ڈی ہائیڈروجین بانڈنگ بیٹوین در نائٹروجین اس بیسیس پھر سی طریقے سے ہمارے پاس جو اگلا سوال ہم تلاش کرتے ہیں ایٹین دیکھو یہ ویسے تو یہ مارک کیا ہوا ہے لیکن اچھا سوال ہے which of the following is found in both dna and messenger RNA ان میں سے کون سا ہے جو dna اور messenger RNA دونوں کے پاس پائے جاتا ہے ا میں کہا جا رہا ہے double helix structure dna کا structure تو double helix ہوتا ہے جبکہ RNA کا نہیں ہوتا b میں کہہ رہا ہے ribosugar بھئی RNA کے پاس تو ribosugar ہے جبکہ dna کے پاس ہے deoxy ribosugar ribosugar دونوں کے پاس نہیں ہے d میں کہہ رہا ہے thiamine thiamine nitrogenous based dna کے پاس ہے جبکہ RNA کے پاس thiamine نہیں ہوتی thiamine کی جگہ کیا ہوتا ہے uracil ہوتا ہے اس کا ملتب correct answer ہمارے پاس کیا ہوگا ہے c sugar phosphate chain sugar phosphate chain جو ہے sugar phosphate chain جو ہے وہ dna اور RNA دونوں کے پاس ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور سوال پچھلے سوال سے ملتا جلتا biochemical biochemical analysis of a sample of dna shows that cytosine form 40% of the nitrogenous base which percentage of the bases is adenine ہمیں کہا جا رہا ہے cytosine 40% ہے adenine ہمیں بتانا ہے آپ دیکھو بھئی cytosine اگر 40% ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ چڑھ گفرول کے مطابق adenine جتنا ہوگا اتنا thiamine ہوگا جتنا cytosine ہوگا اتنا guanine ہوگا cytosine 40% ہے تو guanine بھی کتنا ہوگیا 40% دونوں ملاکر کتنے ہوگئے دونوں ملاکر ہوگئے 80% اب کتنا بچا 20% اب 20% 20% کا آدھا کر دو 10% جو ہے وہ adenine ہے اور 10% کیا ہے thiamine ہے تو اب پوچھے کیا جا رہا ہے کہ بھئی cytosine 40% ہے تو percentage of adenine کیا ہوگا تو adenine کی percentage ہمارے پاس کتنے آ جائے گی adenine جو ہوگا وہ 10% ہوگا ہمارے پاس correct answer جو ہے وہ کیا ہے A 10% پھر سے درے کے سے ایک اور MCQ ہمارے پاس ہے 24 بھی اچھا سوال ہے اس میں پوچھے جا رہا what is the effect of the enzyme DNA ligase enzyme DNA ligase کا کیا effect ہے تو A میں کہہ رہا ہے DNA is broken down at a specific site DNA کو ایک مقصود site پر توڑنے کا جو کام ہوتا ہے وہ restriction enzyme کا کام ہوتا ہے chapter number 9 میں پڑھا ہے تو restriction enzyme کا کام ہوتا ہے DNA کو مقصود جگہ سے توڑنا ligase کا کام نہیں ہوتا B میں کہہ رہا ہے DNA fragments are joined together بالکل ligase جو ہوتا ہے وہ مختلف fragments کو جوڑنے کا کام کرتا ہے C میں کہہ رہا ہے DNA replication occur D میں کہہ رہا ہے DNA transcription occur تو یہ option نہیں ہے ہمارے پاس correct option جو ہے وہ کیا ہے B is the correct answer DNA fragments are joined together پھر اسی طریقے سے 27 ہے student نے اس کو تھوڑا سا مارک کر کے گندہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ line ہے یہ بنی بھی نہیں تھی the diagram shows part of the DNA یہ بناوا adinin اور thymine کے دنمیان bond نہیں بناوا guinin اور cytosine کے دنمیان bond نہیں بناوا تھا یہ pain sister inden بنا دیئے اس میں کہہ رہا ہے how many hydrogen bonds are involved in holding these strand of DNA ان دونوں کو آپس میں hold کرنے کے لئے کتنے hydrogen bond ہونے چاہیے تو بک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ adinin اور thymine کے درمیان double bond ہوتا ہے guinin اور cytosine کے درمیان جو ہوتا ہے وہ triple hydrogen bond ہوتا ہے تو یہاں دو یہاں تین یہاں پہ بھی دو ہوں گے یہاں پہ بھی تین ہوں گے تو تین اور تین چھے اور دو دو اور دو کتنے ہوگے دس تو correct answer ہمارے پاس اس کا کیا ہے correct answer ہمارے پاس اس ایم سی کیو کا کیا ہے تین ہے یاد رہی یہ بنے ہوئے نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے adinin اور thymine کے درمیان double bond ہے cytosine اور guinin کے درمیان جو ہے وہ triple hydrogen bond ہے تو correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے اس کا تین ہے ٹوٹل ملا کر دس بن رہے پھر ہمارے پاس جو ہے question number 37 کی اگر ہم بات کرتے ہیں question number 37 which of the following statement amount which of the following statements about the structure of dna is incorrect چار option دیے گئے ہیں ہمیں incorrect option جو ہے وہ کیا کرنا ہے دلاش کرنا ہے a میں کہہ رہا ہے one complete turn requires 3.4 nanometer and 10 base pair dna کا complete turn ہوتا ہے وہ 3.4 nanometer کا ہوتا اور اس میں 10 pair ہوتا ہے بلکل صحیح ہے b میں کہہ رہا ہے the backbone of each strand run in opposite direction relative to each other دو strand ہوتے ہیں دونوں دوسرے کے opposite direction move کرتا ہے بلکل صحیح ہے c میں کہہ رہا ہے each pair of nucleotide is held together by 3 hydrogen bone ہمیں کہہ رہا ہے nucleotide کا جو ایک pair ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ تین hydrogen bone سے جرا ہوتا ہے جبکہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان ڈبل hydrogen bone ہوتا ہے جبکہ سائٹوسین اور گوینین کے درمیان جو وہ ڈبل hydrogen bone ہوتا ہے یہ option جو غلط ہے پھر سیدھے کیسے کہہ رہا ہے the width of the molecule is a constant 2 nanometer یعنی اس کی جو موٹائی ہوتی DNA structure جو موٹائی ہوتی ہے وہ 2 nanometer تک ہوتی ہے اور یہ بھی صحیح بند کا ہمارا جو آنسر ہے وہ کیا ہے سی ہے پھر سی طریقے سے اگلا ہمارا پاس سوال ہے وہ یہ ہے which one of the following is associated with accuracy of DNA replication which one of the following is associated with accuracy of DNA replication DNA replication میں کون زیادہ مددگار ثابت ہو رہا ہے کون اس کو accurate بناتا ہے a میں کہہ رہا high energy bond between phosphate group b covalent bond between bases and phosphate group c میں کہہ hydrogen bond between bases d covalent bond between bases یاد اکھئے کہ high energy bond کو توڑنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا وہ accuracy کو بڑھائے گا نہیں کم کر دے گا covalent bond بھی مضبوط بون ہوتا ہے اور c میں کہہ hydrogen bond between bases بلکل correct nitrogenous base کے درمیان کیا ہوتا ہے hydrogen bond ہوتا ہے d غلط option covalent bond between bases bases کے درمیان covalent bond نہیں ہوتا تو correct option ہمارے پاس question number 40 ہے وہ کیا ہے c hydrogen bond between bases پھر اسی طریقے سے ہمارے identify the correct statement regarding the replication of dna ہمیں کہا dna replication کی بات ہو رہی اس میں ہمیں identify کرنے کہا گیا ہے number one میں کہا only one strand of dna is replicated dna کا صرف ایک strand جو replicate ہوتا ہے جواب ہے نہیں dna کے دونوں strand جو replicate ہوتے ہیں semi conservative replication میں ہم نے کہا تھا یہ دونوں جو ہے وہ اور g2 phase تو اس کے اندر کون سا phase ہوتا ہے s phase ہوتا ہے جو synthesis phase کہلاتا ہے تو بالکل mitosis اور meiosis کے دونوں option میں ہونے چاہیے تو یہ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف کون option correct ہے ہمیں identify the correct statement to only تو ہمارے پاس اس کا answer کیا ہوگیا c a میں کہ one only b one and three only c two only d two and three only تو ہمارے correct answer کیا ہوگیا ہے c is the correct answer to only تو یہاں جا کر ہمارا آج کا جو لیکچر ہے dna in chromosome جس میں ہم نے red spot کے important mcq کو ہم نے discuss کیا جو کہ nts کے لحاظ سے کافی important ثابت ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ mcq پاس پر میں آ بھی چکے ہیں اگلا لیکچر ہمارا اسی dna in chromosome کے اگلے chapter selected ہوگا جس میں اس کے مزید conceptual سوال کو ڈسکس کریں گے تو اس کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سی 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 جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکسپنسیف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کی لئے سب کا جاریہ بن سکتا ہے اللہ حافظ